کوئی سوال پوچھ رہا تھا آپ میں سے پلیس پوچھے اپنا سوال جی سر سکرین شیئر کروں وہ ڈیٹا بیس کا یہ شوار ہے وہ اکاؤنٹس بند نہیں پا رہا ہم اسے آتریں سکرین شیئر کر دیں اچھا verify now مائک تھوڑی در کے لیے open کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں ریسینڈ ویریفیکیشن ایمیل صحیح ہے بالکل صحیح کر رہا ہے مائک open کر دیں بولتے بھی جائیں ساتھ میں آپ سر یہ دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں کلک نہیں ہو رہا نا یہاں پہ آپ جی کہاں پہ کلک کر رہا ہے یہاں پہ یہ لینک ایکسپائر ہو جاتا ہے اب جب بھی میں لاغن کرتا ہوں یہاں پہ پہ پوئنٹ ہے لینک ایکسپائر ہو جاتا ہے نہیں آپ نے ریسینڈ کیا تو آپ میل باکس میں زرہ جائیں کیا آیا کیا آپ کے باس میل باکس میں بس کچھ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں خالی ہے بالکل اس کی کوئی مجھے میل نہیں ریسیب ہو رہی کین نوٹ ریسیب اور سینڈ ایمیل آپ کے جو ہے نا فل ہو گیا ہے گوگل ڈرائیو آپ کے فل ہو گئی ہے آپ کے باس اس لیے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کچھ چوٹا موٹا ایٹم کچھ چوٹا موٹا ایٹم کچھ چوٹا موٹا ایٹم ڈیلیٹ کریں یہ پھر آپ کی ایمیل آنا جانا شروع ہو جائے گی اچھا نہیں یہ تو نہیں نہیں ایک منٹ بیک کریں بیک کریں یہ تو آپ بہت چھوٹے سے اس میں آیا یہ تو کب میں ہے یہ تو کب میں سائز بدا رہا ہے اس کا یہ جو ہے نا 9 GB یہ آپ کی دیکھیں لارج آئٹم کچھ پڑے میں ہیں 9 GB کے اس میں چلے جائیں اب اس میں سے کوئی ویڈیو وغیرہ کوئی ایسی چیز ہوتی جہاں وہ آپ ڈیلیٹ کریں یہ دیکھیں نا ویڈیوز ہیں یہ ان ویڈیوز کا سائز اصل میں زیادہ ہے نہیں ان ویڈیوز کا نہیں ہے اوپر والے کا ہے اچھا 8 GB کی ویڈیوز ہیں آپ کی اور باقی 9 GB کی اوپر فائل ہیں تو ان میں سے کچھ ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ہی آئے گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لارج فائل جو لکھا ہے اور یہ لارج فائل سے سکتا ہے نوٹس جو لکھے ہیں جی جی سر اب یہاں سے کچھ چیزیں آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں 4 5 MB کی یا 500 MB کے قریب کچھ ڈیلیٹ کریں چیزیں یہاں بس دوسرے کپنا سر سر ان کے درافت کے اندر 109 ایمیل پڑی ہی ہیں سر وہ بھی اپنی جگہ لے لیوں گے تو بس یہ چیزیں آپ سکرین بند کریں یہ آرام سے ڈیلیٹ کر لیں تاکہ یہ پہلے تو جگہ تو خالی ہو آپ کی آپ کی ایمیل پھر ہو جائے گا سر پھر انشاءاللہ ایمیل آئی کی تو آکے دیکھیں گے کیا مسلہ ہے پہلے ایمیل تو آئے آپ کی تو ابھی ایمیل ہی نہیں آلی نا ٹھیک کیا سر اچھا بھئی اور کسی کا کوئی پروپم کیا میں اس کو ڈیلیٹ کروں ڈیٹا بیس کنیکٹ ہونے سے مطاللہ کسی کا اگر کوئی پروپلم ہے تو پلیز وہ شیئر کر دے بھی اچھا میں عزیوم کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کا ڈیٹا بیس کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب موس سے آگے پڑھائی کرتے ہیں آج اچھا آگے پڑھائی کریں سر جب میرا فارم کا مسلہ ہو رہا ہے فارم کا کیا مسلہ ہے دکھا دی جگہ ڈیٹا بیس کنیکٹ نہیں ہو رہا محمد علی بھائی اپنے سکرین شیئر کر کے آپ دکھا دیں کیا مسلہ آ رہا ہے آپ کو ڈیٹا بیس کنیکٹ ہونے میں سر جیسے ہی میں سوم میٹ میں کرتا ہوں یہ ہے یہ ہے اچھا کیا لکھا ہے اچھا کیا لکھا ہے آپ اپنے مسلہ مجھے دکھائیں آپ کی سکرین غائب ہو گئی بس نہیں غائب نہیں ہوئی ہو رہی ہے بھی اچھا کیا کنا اسکرین آپ کی غائب ہو گئی شاید اسکرین آپ کی غائب ہوگی محمد احمد آپ کی سکرین آئیب ہوئی اب آگئی ہے میک اوپن کرلو اپنا بولتے بھی جاؤ ساتھ جو بھی ایشو ہے اچھا ایک منٹ سامنے سے دکھا نا وہ ایرر کا میسج مجھے دوبارہ پڑھوا ہو اچھا can not read properties of undefined لائن نمبر سیونٹی کے اندر آپ کا جو ہے نا یہ ایشو ہے can not read properties of undefined لائن نمبر سیونٹی تو ہے بھی نہیں آپ کے بس well یہ جو میسج کے نام سے آپ نے ایک ویری سیلیکٹر کیا ہے یہ اوپر موجود ہے یہ یہ نہیں ہے ہاں ہے تو سہی ہے اسکرول کیجئے گا نیچے آئیے گا اچھا یہ جو آپ نے response.data. اور سکرین شیئر کر دائے اچھا سکرین شیئر میری نہیں ہے ان کی سکرین تو دکھ رہی ہے نا سب کو یہ جو جن کے کیا نام ہے محمد احمد اچھا خیر یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لائن نمبر سیونٹی میں نا یہ جو تم گیٹ کر رہے ہو نا error.message.data.message یہ error آنے کی صورت میں یہ message میں لینی رہا تو میں صحیح ہے error آنے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے یہ message میں لینی رہا ہے یہ console آتا ہے لائن نمبر 68 والا console آپ کے بس یا یہ بھی نہیں آتا لائن نمبر 68 میں انڈیفائین آ رہا ہے آپ کے بس انڈیفائین آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بس چونکہ انڈیفائین آ رہا ہے تو آپ dot لگا گیا اس پر دوسری چیزیں جو لکھ رہے ہیں وہ error کر رہا ہے آپ کے بس ٹھیک ہے تو آپ پہلے چیک کریں گے کہ اس کے اندر انڈیفائین ہے اگر انڈیفائین ہے تو پھر آپ کچھ اور کروائیں گے اگر انڈیفائین نہیں ہے وہ چیز ہے exactly تو پھر آپ اس کو brand کروائیں گے ٹھیک ہے یہ آج ہم اس کا ایک حل اور بھی دیکھ لیں گے ابھی اس کا ایک حل ہمیں بھی اور بھی دیکھ لیں گے اس میں آپ کو نل چیک کی ضرورت ہے یہاں پہ یہاں پہ نل چیک لگانے سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی کلاس میں یہ ایڈریس کر لیتے ہیں یہ والا ایشو تھوڑا سا اچھا اس کے علاوہ کسی کا کوئی اگر سوال ہے یہ ایڈریس کر لیں گے ایشو ہمارے انشاءاللہ محمد علی بھائی ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنے میں کیا ایشو آ رہا ہے اپنی سکرین شیئر کر دیں محمد علی کلاس میں ہیں بھی یا نہیں ہیں ہاں ہیں تو صحیح جی محمد علی محمد علی بھائی ڈیٹا بھائی ڈیٹا بھائی ڈیٹا اسپلین کریں مائک اوپن کر کے بولتے بھی جائیں ساتھ ساتھ کی کیا ایشو آ رہا ہے آواز نہیں آ رہی ہے مجھے آواز مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی اب آواز نہیں آ رہی مجھے تو میں کیسے سمجھوں گے کیا ایشو آ رہا ہے آپ کے بس مانگوز is disconnected یہ لکھا باتا ہے آپ کے بس مانگوز مانگوز موسیقی اب اس طرح میں کیسے آپ کا مسئلہ سالف کروں کیسے بتاؤں کہ کیا ایشو ہے اب میں آپ کو کیسے بتاؤں آپ کی آواز مجھے نہیں آرہی ہے ماذرت اچھا ایویل ہم آگے کی پڑھائی کرتے ہیں آپ کا اگر مائک ٹھیک ہو جائے تو آپ دوبارہ مجھ سے کلاس کے آخر میں یہ سوال پوچھ لی جائے گا اچھا جی تو یہ ہمارا وہ کوڈ ہے جو لاسٹ کلاس میں ہم نے لکھا تھا اس کوڈ کو میں نے رن کر دیا اور دیکھتے ہیں اب یہ ڈیٹا بیس کنیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو کل ہم نے کنیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے کنیکٹ ہو گیا ہے ڈیٹا بیس اس کا مطلب ہے جنید بھائی نے ابھی تا کہ یہ ڈیٹا بیس ڈیلیٹ نہیں کیا ہے تو کنیکٹ ہو رہا ہے میرے پاس کیونکہ یہ ڈیٹا بیس ہم نے کیا کہاں پہ بنایا تھا جنید بھائی کے اکاونٹ پہ بنایا تھا اور مجھے انہوں نے لنک بھیج دیا تھا تو میں نے اپنے پاس اس کو کنیکٹ کر لیا تھا اچھا اب اگلا کام مجھے کیا کرنا ہے اس ڈیٹا بیس میں جب ڈیٹا اینٹری جائے گی تو میں اس کو دیکھوں گا کیسے سہی ہے نا ایک تو یہ ہوگا کہ ڈیش بورٹ پہ جا کر دیکھ لو لیکن ڈیش بورٹ پہ اتنا اچھا ویزیبیلیٹی ہوتی نہیں ہے بیوکوفی ہے گلکل ڈیٹا بیس کے اندر نا تو اچھا تو اس کے لئے میری سکرین ویسے تو شیئرد ہے اچھا ریزوم شیئرد ہے اب آگئی ہوگی اب آگئی ہوگی ہوففلی اچھا میرے پاس پہلے بھی آگی تھی ابھی بھی آگی ہے مانگوز اس کنیکٹڈ یہ لکھا با گیا میرے پاس اور یہ والا میرا ڈیٹا url ہے اب اس کے اندر اگر کوئی ڈیٹا میں ڈالتا ہوں ابھی تو اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ڈالا ہوا فیلحال لیکن اگر میں کوئی ڈیٹا اس میں enter کرتا ہوں تو میں اس کو دیکھوں گا کیسے تو اس کے لئے میرے پاس ایک software ہے بڑا اچھا جس کا نام ہے robo3t صحیح ہے پہلے اس کا نام تھا robo mongo اب اس کا نام robo3t ہو گیا ہے محمد احسان پتہ نہیں کون ہے اچھا یہ robo3t کے نام سے software ہے اچھا ایک studio 3t بھی ہے وہ paid ہے ٹھیک ہے robo3t جو ہے وہ free ہے ٹھیک ہے اچھا یہ download for free forever والا آپ نے download کرنا ہے اور آپ کو اس کو open کر لینا ہے اچھا میرے پاس یہ پہلے سے کیا ہے downloaded ہے یہ محمد احسان ہے سر یہ تو سر یہ تو download studio download کرنا ہے سر وہ بھی free today کے لئے کیا کرنے کے لئے 3t کیا کرنا ہے 3t کیا کرنا ہے سر وہ وہاں پہ free today والا لنک ہے free forever والا لنک نظر نہیں آرہا سر نیسے والا جو لنک ہے اس پہ دیکھیں سر download studio 3t free today studio 3t نہیں here پہ robo 3t بھی ہو گا یہ کیا بکواس ہے سر لگ رہا ہماری اچھا تھا سر studio 3t free extended and replace robo 3t with robo 3t is now studio 3t free oh اچھا اچھا studio 3t free اس کا نام کر دیا ہے نام چینج کر دیا ہے سر یہ میں بھی download کر لیتا ہوں پھر studio 3t free اس کا نام کر دیا ہے نام چینج کر دیا ہے اچھا میرے پاس robo 3t ہی لکھا ہے میرے پاس جو انسٹالڈ ہے اچھا یہاں بھی انہوں نے دیکھیں add چلایا ہے کہ بھائی یہ robo 3t کا نام چینج ہو گیا ہے اور studio 3t free اس کا نام ہو گیا ہے تو یہ download لکھا بھائی ہے اچھا تو میں download کر لیتا ہوں ہاتھ کیا for mac intel apple silicon کہاں چلا گیا مجھے لے گئی اچھا صحیح ہے صحیح آیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس 287 MB گئے تو ہونے دیتے ہیں download اس کو 12 minute کہہ رہا ہے download میں لگیں گے آہو 12 minute اب ویٹ کون گرے اس کا 12 minute اب اس کا ویٹ کون گرے جی بھائی مانگو اور مانگو دی میں چاہے دیفرنس ہے مانگو اور مانگو دی بی میں کیا دیفرنس ہے یہ میں سمجھ میں نہیں آیا ہے مانگو اور مانگو چاہے مانگو دی کیا ہے دی بھی مانگو دی میں نے مانگو دی تو پڑھایا ہی نہیں آپ کو میں نے مانگو دی تو پڑھایا ہی نہیں آپ کو تو آپ نے یہ کہاں دیکھا ہے مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ نہیں آپ نے کہاں پہ پڑھایا ہے مجھے لنک پتائیں یا کہاں آپ نے دیکھایا ہے کس نے آپ سے کہا ہے مانگو دی پر مانگو دی کا پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر کسی کو پتا ہے اس کلاس میں تو بتا دے خراف اچھا اس سوال کے جواب مجھے نہیں بتا ساری سار یہ میرے دوسری ایک آنٹ کو بنائے ہیں وہاں پر ایمیل آتی ہے ایمیل ویریفکیشن والی ایمیل تو مجھے رسیب ہو گئی ہے اب آگے کیا پرابلم آ رہی ہے آگے کیا پرابلم آ رہی ہے ریسیب تو ہو گئے اس کے بعد ایمیل جو مجھے رسیب ایک آنٹ میں لے اب سار اس کے بعد لاغن تو نہیں ہو رہا لاغن کیوں نہیں ہو رہا ہو جانا چاہیے لاغن تو اس کو یہ کیا بات ہوئی کرو سکرین شیئر کرو دکھاؤ مجھے جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے نا سکوڈیو 3T جب تک سر اپنی سکرین شیئر کر کے دکھاؤ مجھے اچھا ایک بیچ پہ میں یہ بھائی چانل کیا رہے تھے کہ مانگو ڈی کیا چیز ہے تو مجھے چیز یاد آیا کہ جب ہم لوکل پہ مانگو کا سرور چلاتے ہیں تو مانگو ڈی کر کے اس کا سرور پہ کنیکٹ کرتے ہیں اچھا تو یہ مانگو ڈی وہ چیز ہے اچھا اس کورس میں لوکل مانگو ڈی بھی استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کورس میں مانگو ڈی بھی لوکل ہم انسٹال کرنا ہی نہیں ہے ہم سارا کام کلاوڈ پہ کریں گے ڈائرک کلاوڈ فری میں جب دے رہا ہے پانچ سو مبی تو لوکل کرنا ہی کیا حضر ہوگا ٹھیک ہے اچھا اسب میں یہاں لائٹس وغیرہ یہ نہیں ہوتی نا کبھی تو لوکل شاید ہو سکتا ہے کبھی کام آجا نہیں نہیں میں ریکمنٹ نہیں کروں گا لوکل ٹھیک ہے ابھی بگنرز ہیں آپ تو جو اگزیکلی جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کریں آپ بھائی کلائنٹ کو جب بنا کے دو گے تو کلاوڈ پہ ہی بنا کے دو گے نا لوکل پڑی بنا کے دو گے ٹھیک ہے اچھا بہت سارے ایڈوانس آپریشنز ہیں جو کلاوڈ میں اتنے اچھے سے نہیں ہوتے لوکل میں ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایڈوانس آپریشن ابھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو شب جب دو تین سال پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو جائے گا پھر آپ کو وہ آپریشن پتا چلیں گے اور پھر آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی جب آپ کسی بڑے ڈیٹا بیس پہ کام کریں گے جو پانچ سال کا ڈیٹا بیس ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے وہاں تک پہنچ تو جائیں ابھی سے آپ اگر ایڈوانس چیزوں میں ٹانگ ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کی ٹانگ وہاں پہ پھس جائے گی پھر آپ آگے چلی نہیں پائیں گے وہیں پہ پہ پھسے رہیں گے سہی ہے تو پوشش کریں کہ ابھی جیسے اگزیکلی میں پڑھا رہا ہوں اب وہ کریں لوکل کو فیلال بھول جائیں ابھی سمجھے ہے ہی نہیں وہ اچھا رزوان ترک آپ اپنی سکرین شیئر کر رہے ہیں تو آپ کرتے ہیں تاکہ میں آپ کا مسئلہ دیکھوں جس نے میری ڈالنا شروع کر رہا ہے بڑا سلوڈی ڈالنا شروع کر رہا ہے اچھا میرا بی پی ایڈ لگا گیا انہا بی پی این لگا گا جب ہی تو سلوڈی ابھی میں نے بی پی این بن کیا اب تیس ہوگا اسے ڈالنا شروع کر رہا ہے چلو بڑی ہورا ہے ڈالنا شروع کر رہاہ اچھا بھئی یہ تمہارے پاس جو ایشو آ رہا ہے سری شیئر ہوئی ہے آپ کے پاس ابھی ہاں ہو بھئی ہے سکرین شیئر ہو گئی ہے دکھاؤ بھئی اس کیا اس کو میں نے بنایا ہے نا بھی یہ مجھے یہاں سے اس کو میں نے ویریفائی پہ بھی کلک کیا ہے صحیح ہے ای میل دکھاؤ بھی ای میل میں کیا بیجا ہے اس نے یہ یہاں سے میں ویریفائی بھی کرتا ہوں پھر بھی یہ بی گریٹ ناو ویریفائی اور ای میل اب دیکھیں نا آپ تھوڑا سا ہولا کام کریں آپ بہت سپیڈ میں کر رہے ہیں یہ باقی جو ٹیب ہے نا سارے آپ کی یہ مانگو ڈی بی کے باقی ٹیب یہ سارے بند کر دیں آپ صرف ایک ٹیب اوپن رکھیں صحیح ہے صرف ایک ٹیب آپ اوپن رکھیں ایک گوگل کا اور ایک یہ وارا یہ بھلا بھی کلوز کریں اس کو بھی شروع کے جو دونوں بلو بلو ہیں وہ کلوز کر دیں اس کو بھی کلوز کریں اس کو بھی کلوز کریں ٹھیک ہے اب آرام آرام سے اچھا ای میل کے انبوکس پہ کلک کر دیں تاکہ ساری ای میل نظر آجائے ٹھیک ہو گیا اب ادھر آپ کھڑے ہو جائیں اچھا اب جائیں سارے ویریفائی ای میل پر بٹن دبائیں اچھا کر دیا کلک اب ای میل پر آجائیں اب ای میل پر آجائیں ای میل پر آکے بیک کریں مین ای میل باکس پہ آئیں اس کو ریفرش کریں اس جگہ پہ کھڑے ہوکے آپ پورے کو ریفرش کریں کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو پہلے سے جو کوڈ گیا بہتا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آخری سب سے جو ہے وہ آپ کو اس کو پہ کلک کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں اب نیو ای میل آئی ہے آپ کے بس اس کو کھولیں اور ایک ایک کلک آرام آرام سے کریں بہت سپیڈ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھولیں اس ای میل کو درہا کیا کہہ رہا ہے یہ ای میل اچھا اب دیکھیں آپ اس میں کتنی ای میل آئی ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ آئی ہوئے ہیں اب سب سے آخری کونسی ہے جو سب سے لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں جائیں نہیں سب سے لاسٹ میں جو زیرو منٹ اگ ہو جو ہے بلکل سکرول کر کے نیچے تو جائیں پہلے اب یہ ویلی چھے زیرو منٹ اگو اب اس پہ یہ تین ڈارٹ اس پہ کلک کریں اب یہ اپر والے کسی پہ بھی کریں گے تو وہ فیل ہو جائے گا کیونکہ اپر والا ہے ہی نہیں یہ ویلی بٹن آپ کا دبانا بڑے گا آپ کو ابھی ویریفائی ای میل والا اب کریں یہ ہو گیا ویریفائی ٹھیک ہے آپ وہ دو تین دفعہ دبا رہتے ہیں تو ای میل تھوڑی دیر میں آتی ہے دو چار منٹ لگتے ہیں اب کنٹینیو کریں اب آگے کیا آتا ہے آپ کے بس اب لاغین ہو جانا چاہیے اس کو هذهالیہ Vidicu ہر جانا چاہیےו چاہیے کیا آتا ہے یہ تو مجھے لگ رہا نہیں ہے آج کی دیڈ میں ڈاؤنلوڈ ہوگا بڑا سلو ہو رہا ہے میرا انٹرنیٹ اپنے پاس ہی گیا میرا انٹرنیٹ اپنے پاس ہی گیا میرا انٹرنیٹ اپنے پاس ہی گیا ہی گیا میرا انٹرنیٹ تو صحیح ہے یہ لیکن سلوہ پاس ہی گیا کیا بات ہے آپ کے پاس کئی ویپین مغارہ ہون تا نہیں ہوا با نہیں ویپین ہون پہلے ہوا ہوتا شروع میں وہ میں بند کیا تو ہوا سلوہ آپ نے کانسل کر دیا ڈاؤنلوڈ کو نہیں کانسل نہیں کیا میں نے ویپین بند کیا تھا نا جب تو وہ کینسل ہو گیا تھا خود ہی پھر میں نے ریزیوم کیا اس کو دوبارہ یہ ہو رہا ہے نیچے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے سامنے اصل میں جو اب یہ جو کھلا ہوئے نا میرے پاس روبو 3T یہ اس ہی کا نیا ورجن ہے تو میں ویسے تو اس پہ بھی پڑا سکتا ہوں لیکن اب میں نیا والا کیونکہ آگیا ہے اور ہم نے نوٹس کر لیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ اس میں کوئی آپشن پتا چلے چینج کیا ہوں وہ پھر ہمیں پتا نہیں چلے گا پھر آپ کریں گے وہ آپ سے ہوگا نہیں اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن نیا والے پہی سوچ رہا ہوں اسلام علیکم میں نے ابھی جوائن کی ہے آپ کیا ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں کیا چیز ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ سٹوڈیو 3T ہوگی جا لاغن ہوگی جیسا ہوگی جا لاغن ہوگی جیسا ہوگی لاغن ہوگی جیسا ہوگی لاغن ہوگی جیسا اب بیلد ہے ڈیٹا بیس پہ کر کے نا یہ ڈیٹا بیس بنا لیں یہاں پر جی سر یہ سر آپ یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو اس بید میں ایک سوال کر لو ساتھ جی جی پلیز سر یہ انڈرویٹ پہ میں نے اپلیکیشن دیکھی تھی اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس کی کون سی اپلیکیشن دیکھی اپنے نام اس کا اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس کی اپلیکیشن یہ تو بہت سمپل سی چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن دیکھیں اس میں تو آپ مانگو ڈی بی لگا لیں سیکوال لگا لیں ڈیسنٹ میٹر سر میں نے نوٹ کیا تک کہ دو میلین سے زیادہ اس کی یوزر ہیں مانگو ڈی بی دو میلین کچھ بھی نہیں اچھا اوپر سے اس میں ایس ایم ایس کی فیسلٹی وگر ساری دیگی اس نے ایس ایم ایس تو اپی آئی سے ہوتا ہے اس کا ڈیٹا بیس سے تعلق نہیں ہے ایس ایم ایس تو یہ دیکھیں یہ نا میں کھولوں گا نا یہاں پر یہ میری سکرین ریزیوم کر دیتا ہوں یہ میں لکھوں گا نا تو یہ ٹویلیو تو یہ ٹویلیو پروگرامیبل ایس ایم ایس ایم ایس آپ کو پروگرامیبل ایس ایم ایس ٹھیک ہے یہ آپ کو اپی آئی دیتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں آپ سے یہ پرائیسیگ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پر اسمس یہ کتنے پیسے گاٹ رہے ہیں یہ سب سے فیمیس ہے ٹویلیو یہ اپلیکیشن ساری فری چل رہی ہیں کس طرح سے صوفوٹر لہی نہیں فری ہے بلکل بھی فری نہیں چل رہی ایسا بھی نہیں ہے وہ کہیں سا تو ایڈ چلاتے ہوں گے کچھ تو کرتے ہوں گے کچھ بھی تو نہیں آرہا وہ پھر آپ کے فون سے لے کے دیٹا بیج رہے ہیں آپ کے اپنا نام اور فون نمبر دالتے ہوں گے آپ کے اپنا وہ دیٹا بیچ رہے ہیں آپ کو ریوینیو تو آتا ہے ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ اس کے باس کسٹمر ہے نا کتنے دو ملین دو ملین لوگوں کا اگر نام اور فون نمبر آپ کے باس موجود ہے تو پھر تو بلے بلے آپ کے اگر اس کے باس اگر اس کے باس اگر اس کے باس موجود ہے ڈاؤنلوڈ کا مطلب 1 ملین یوزر نہیں ہوتا بائی دو ہے ڈاؤنلوڈ کا مطلب 1 ملین یوزر نہیں ہوتا اگر میں بھی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دوں گا اس کے تقریم 5 ملین کے گری جائیں ڈاؤنلوڈ اصل میں یہ ڈاؤنلوڈ فیک بھی ہوتے ہیں بائی دو ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلو کیونکہ چائنا میں ایسے فارم لگے میں جو آپ کو نہ ڈاؤنلوڈ دیتے ہیں ان کے باس آپ نے فارم دیکھا ہے اس کا موبائل یہ آپ یہ ہیں سوشل میڈیا فارمز دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ چائنا میں بھرے پڑے ہیں اس طرح کے فارمز یہ ایک بندے کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں سو کے غریب انہوں نے موبائل فون لگایا ہے میں اور آپ ان کو پیسے پی کرتے ہیں اور دو سے تین گھنٹے کے اندر ان کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے یہ سب پہ گوگل کے ایکاؤنٹ لگے میں یہ سارے جینرک جینرک ٹریفک کہلاتی ہے یہ یہ فارم ہے یہ سارے دیکھ رہے ہیں آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ مارکٹنگ کے لیے یہ مارکٹنگ کے لیے دیفرنٹ پرپس کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کو یہ لوگ ویڈیو پہ ویوز دینے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں جو لائکز ابھی انسٹاگرام پہ لائک بک رہے ہیں آج کل وہ یہ اسی طرح ہوتے ہیں وہ تو یہ پیسے لیتے ہیں اور یہ چلا رہے ہوتے ہیں اس طرح اپنا یہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ جتنے چاہیں لائکز اور جتنے چاہیں ڈاؤنلوڈ آپ لے لیں اب ایک کمپنی نہیں ہے جو یہ کام کر رہی ہے کئی ہزاروں کمپنی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں تو آپ ہر کمپنی سے اگر آپ نے ایک ایک لاک بھی لیا تو دس کمپنی سے آپ دس لاک لیں گے تو ملین دوہ آپ پر آموڈ ہوگے سار نیچے کیک کا میسی دے رہا ہے اچھا اس کو میں انسٹالیشن پہ کر دوں جلدی سے یہ جب بہت کیا جو اللہ سے بہت کیا لیا ہے نہیں اس طرح کی بہت چیزیں ہوں میں آپ کو یہ دیٹا کی شوٹی ویسال دیتا ہوں یا کراچی میں کہ میرے ساتھ ہوئی تھی میں کہتا تھا کہ میں ایک جگہ بیلنس گلوانیا تو وہ بندہ ریسٹر کے انتر انٹری کرتا ہے اور کئی دافہ میرے ساتھ آیا ریسٹر کی انٹری جو ہے نا اچھا کر لی دوسرے دن میرے پاس پتہ نہیں جنگی نام کمزیوں کے میرے سی جاہ رہے ہیں میں نے کہا یہ کہا سے آ رہے ہیں بہرحال میں نے خیر پتا کیا ہوتے ہوتے پتا یہ لگا کہ وہ جو بھائی شاہب جو ریسٹر میں ڈیٹا جنرل نے انٹر کیا ہے موبائل نمبر کا ان کے پاس کمپنی آلے آکے وہ ڈیٹا لیتے ان سے پیسے دے کے اور وہ مارکٹنگ کے لئے یوز کرتے اس آپ کو پتا چل گیا نا کہ یہ جو بندہ ایزی لوٹ کروانے آرہا ہے اس دکان پر اس کی کیا کیا چیزیں پتا چل گئیں آپ کو کیونکہ یہ بندہ نازمہ بات کے اس چورنگی کے پانچ کلومیٹر کے اراؤنڈ میں ہی رہتا ہوگا ظاہر ہے پانچ کلومیٹر سے زیادہ دور تو نہیں جاتا نا بندہ ایزی لوٹ کروانے دو کلومیٹر بھی شاید کوشکلی سے کوئی جائے زون کے حساب سے آتے ہیں یہ زون کے حساب سے ہاں اب اس کو پتا چل گیا کہ بھائی اس ایریے کے اس ریڈیاس کے اندر ہی ہوتا ہو گئی ہے اچھا دوسری بات کیا پتا چل گئی دوسری بات یہ پتا چل گئی کہ ہر ایریے کے نا ایک انکم تھریشولد ہوتا ہے کہ بھائی جس بندے کی سیلری پچاس ہزار سے کم ہے وہ نازمہ بات کے اس سرٹین ایریے میں رہی نہیں سکتا ٹھیک ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ اگر مثال کے طور پر نازمہ بات بلوک ایل جو ہے وہاں پہ جو رینٹ ہے اس وقت وہ منیمم پندرہ ہزار روپے اپارٹمنٹ کا جو رینٹ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی بندہ ہے جو پندرہ ہزار رینٹ افورڈ نہیں کر سکتا وہاں رہی نہیں سکتا تو آپ کو تھریشولد بھی پتا چل جاتا ہے انکم کا کہ یہ کتنے انکم والا بندہ ہے جو یہاں پہ رہ رہا ہے تو کافی چیزیں پتا چل جاتی ہیں آپ کے صرف نمبر آپ کو ملے نا اور اس دکان سے آپ کہہ رہے ہیں اتنی چیزیں پتا چلنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اچھا یہ میں نے انسٹالیشن کر لی ہے مجھ سے یہ کیا پوچھ رہا ہے login register next اچھا یہ مجھ سے اب زبردستی login کروائے گا need to type activation code اچھا اگر میں نہیں کروں login تو دیکھ رہے ہیں مجھ سے یہ login کروا رہا ہے پہلے تو میرے خواہر میں login کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پہلے login کی ضرورت نہیں پہلے login کی ضرورت نہیں میں ایک نیا ایک آنڈ مرا لیتا ہوں اس میں license manager what is license manager right you are signed into studio 3d okay اچھا یہ sign in ہو گیا یہاں پہ مجھ سے یہ نام پوچھ رہا ہے میرا میں نے کہا malik اچھا telephone number میں دونگا نہیں تجھے بھاگ جائے ہاں سے اچھا اب کیا کہہ رہا ہے مجھ سے یہ configure اچھا یہ tour دکھا رہا ہے مجھے close بھائی دیکھ لیا میں نے سارا tour اچھا cancel studio 3d detected a connection string clipboard cancel cancel سب کچھ cancel کر کے میں نے یہ software open کر لیا ہے کسی نہ کسی طرح اچھا یہ login بھی کرنے مجھ سے کہہ رہا تھا دیکھیں اگر بغیر login کے ہو جائے تو اچھی بات ہے ورنہ login کرنا پڑے تو کر لیجئے گا ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ email سے login کریں google سے login نہ کریں آپ ٹھیک ہے کیونکہ google سے جب آپ login کرتے ہیں تو کچھ آپ کے یہ sometime access بھی آپ سے مانگتا ہے کہ drive کا access بھی لے لیتا ہے اس طرح کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں sometime کوشش کریں email سے کریں اچھا تو یہ میرے پاس جناب کیا ہو چکا ہے اس وقت میرے پاس VS code کہاں گیا VS code میرا یہ رہا اور میرے پاس یہ VS code ہے یہاں سے میں نے یہ URI جس سے میں نے کل connection کیا تھا اس کو میں نے copy کیا اور copy کر کے میں کیا کیا میں نے کہا connection اور connection کی اوپر یہ جو آ رہا ہے paste your connection string یہاں پہ میں نے paste کیا اور paste کر کے کیا کیا next کا button دبایا ٹھیک ہے ok اور بس مجھے اب کچھ بھی نہیں کرنا مجھے بس save کا button دبا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا connection کیا ہو گیا save ہو گیا اور اس کی اوپر کر کے میں نے کیا کرنا ہے right click کر کے connect کا button دبا دینا ہے ٹھیک ہے یہ connect ہو رہا ہے یہ connect ہو گیا اچھا پہلے یہ window بلکل خالی آ رہی تھی اس window میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا پہلے اب اس window کے اندر اپر کچھ data آ چکا ہے ٹھیک ہے admin local یہ چیزیں آ گئے اس کے اندر social media base کے نام سے میں نے database بنایا تھا نا یہاں پہ ٹھیک ہے social media base بنایا تھا میں نے تو یہ social media کا database میرے پاس یہ آ گیا اچھا یہ اوپر admin اور local لکھا گیا اس کو فیلالا sorry میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں سے میں نے copy کیا ہے link اور یہاں پہ میں نے connection بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے collection بنا لیا ہے اور connection کر لیا ہے اپنے کس سے پہ studio 3t سے اچھا studio 3t میں مکنے کانس اٹھانے سر یہ لنک یہ رہا جو کوڈ میں لکھا ہے ڈی بی یو آرائی ڈی بی اگر وہاں سے ڈی بی سے لینا چاہے وہاں پہ کانسے ملے گا ڈی بی میں جا کے جو کنیکٹ کا بتن ہے وہ دبائیں گے اس کے اندر یہ لنک سر ہی سر یہ studio 3t کیا مانگو ڈی بی کا client ہے client ہے اس میں صرف دکھے گا آپ کو اور کچھ بھی نہیں ہوگا صحیح اس میں صرف دیکھیں گے آپ کے database میں کیا ہے کیونکہ آپ بار بار مانگو ڈی بی کے ڈاٹ کام پہ تو نہیں جا سکتے نا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ چاہیے ایک چیز کہ میں دیکھ سکوں فوراں ماشین کے اندر اور یہاں پہ قویریز بھی رن کر سکتے ہیں بہت سارے مختلف اس کے فیچرز ابھی تو جسٹ ہم نے شروع کیا تو اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے پہلے آکے ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنا جو لاغ ان ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے ہم نے جو لاغ ان اور اپنا سائن اپ جو بنایا تھا لاسٹ ٹائم وہ ہم اب بنانے جا رہے ہیں مانگو ڈی بی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ مانگو ڈی بی کے ساتھ اب بنانے جا رہے ہیں تو اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا بھلا میں سوچ رہا ہوں کچھ کوڈ کیا میں اس والے سے اٹھا کر کوپی کر لوں کچھ کوپی کر سکتا ہوں اچھا یہ لاغ ان سائن اپ کا پورا فنکشن ہی کوپی کر لیتا ہوں اسی میں موڈی فائے کر دوں گا تاکہ ہمارا کچھ ٹائم بچ سکے ٹھیک ہے ہمارا کچھ صوری بات آپ کی کٹ رہا ہوں یہ کنیک پہ کلک کیا تین اپشن دے رہا ہے کنیک پہ مانگو ڈی بی اشل کنیک تو اپلیکیشن کنیک تو کنیک تو اپلیکیشن کنیک تو کنیک تو کنیک تو کنیک تو جو نیچی آیا ہے پاسکر کے ساتھ آرہا ہے وہ اٹھا لینا ہے ہاں اچھا یہ میں نے سائن اپ اور لاغ ان کا آل ریڈی یہاں پہ کوپی کیا ہاتھا پہلے سے یہ میں نے ابھی دیکھا ہے اچھا اچھا میں نے جو ایونٹس کے جو تھے نا یہ کوڈ ایونٹس والا اس کو سب سے آخر میں موف کر دیا کیونکہ یہ کافی میسی لگ رہا تھا یہاں پہ ویسے تو اصولاً اس کیلئے مجھے الگ فائل بنانی چاہیے لیکن فلحال میں الگ فائل نہیں بنا رہا کیونکہ الگ فائل بنانا بھی ایک چیز ہے تو وہ میں الگ سے آپ کو پڑھاؤں گا کہ الگ فائل کیسے بنا سکتے ہیں آپ اس کی اگر ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے تو سائن اپ والے کو کھولتے ہیں اور سائن اپ والے کو کھول کے مجھے کیا کیا اس میں چینج کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں let body request.body میں کیا ہونا چاہیے یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو 400 بولو آپ اور اس کو یہیں پہ return کر دو روک دو آپ ٹھیک ہے دوسرا اس کے بعد میں نے یہاں پہ لگایا تھا کہ is found کہ پہلے سے اگر موجود تو نہیں ہے user تو یہ پہلے سے اگر موجود ہے یا نہیں ہے یہ مجھے ابھی میں یہاں پہ پتا نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں variable میں store نہیں کرتا ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نہیں کرتا ابھی فلحال یہ دونوں validation میں نے فلحال کے لیے ہٹا دی اچھا اب میں ایک نیا user create کرتا ہوں اچھا نیا user create کرتے ہو مجھے یہ user id خود سے create کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے کیونکہ mongodb مجھے create کر کے دیتا ہے ایک نیا user ٹھیک ہے اچھا تو میں اب کیا کروں گا mongodb میں مجھے اب اس point پہ یہ user مجھے mongodb میں رکھوانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں push bے اٹھا دتا ہوں یہ user میں نے mongodb میں رکھوانا ہے تو mongodb میں رکھواتے کیسے ہیں یہ ہم ان کے documentation میں سے جا کے دیکھ لیتے ہیں میں کہا جاؤں گا mongos کے documentation میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے mongos اچھا mongos کے اندر جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے کیا کیا connection تو ہم نے دیکھ لیا تھا connection کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا تھا اس کے بعد model اس کا کیسے بنتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں بلکہ model شاید انہوں نے getting started میں بنا کر دکھایا وہ تھا quick start میں model انہوں نے بنا کر دکھایا وہ کیسے بنتا ہے یہ ان کا model ٹھیک ہے تو میں top پہ آکے ایک جگہ پہ کیا بنا لیتا ہوں یہ user base جو میں نے بنایا تھا یہ میں جو user base بنایا تھا اس کی جگہ پہ میں کیا بناؤں گا اس کو میں روک دوں گا اور اس کی جگہ پہ مانگو ڈی بی کا model بنا لوں اچھا میں میرے case میں کیا ہوگا یہ user schema ہوگا کیونکہ میں user create کرنا چاہ رہا ہوں database میں user تھوڑے سپورٹ کو زوم کر دی سہینہ کر دی میں ٹھیک ہے user model ٹھیک ہے یہ میرا user schema ہے یہ میرا user model ہے ٹھیک ہے schema اور model اس کے اندر ہوتا ہے اس کو فلحال آپ اسی طرح دیکھئے جیسے میں بتا رہا ہوں اور میں اس کا document بھی دکھا دوں گا آپ کو کیا کیا اس میں آپ مزید اور کر سکتے ہیں اچھا تو مجھے user کے اندر چاہیے مجھے name چاہیے ٹھیک ہے کیا 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 first name last name email password میں نے کہا first name last name email password password تو یہ چار میرے پاس چیز میں موجود ہیں جو مجھے ایک user کے اندر چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا 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 ہے میں نے user schema بنایا ہے اور schema بنا کے میں نے کہا رکھوا دیا اس variable میں اور پھر اس schema کے ذریعے میں نے model تیار کیا یہ کام آپ کو جتنے بھی آپ چیزیں save کریں گے نا database میں سب کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا جو لوگ SQL کے background تو یہ table بنانے کے equivalent ہے یہ آپ اصل میں ایک table بنا رہے ہیں اچھا ویسے MongoDB schema less ہے اس کو schema کی ضرورت نہیں ہوتی ہے MongoDB کو اگر آپ بغیر schema کے بھی نا ایسے randomly کچھ بھی data دیں گے وہ save کر لیتا ہے لیکن فیلحال ہم schema استعمال کریں کیونکہ ہمیں تو پھر query بھی کرنی ہے ہم big data تو نہیں چلا رہے ہمارا data schema ہے ہمارے پاس صحیح ہے تو ہم schema ہے تو ہم schema کے ساتھ سیف کریں گے تو اس سے ہمیں بہت سارے benefits ملتے ہیں بہت سارے آسانیہ ملتی ہیں بہت سارے AFL اس خیمہ جو ہے وہ ایک scheme ہوتی ہے سہیے scheme جس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا کوئی بھی نیا user sign up ہوگا ہر user کا ایک first name ہوگا ایک last name ہوگا ایک email ہوگا ایک password ہوگا at least یہ سارے چیزیں ہوں گی اس خیمہ تو scheme یہ میں نے بتا دی کہ جو بھی نیا user آئے گا اس میں یہ چار چیزیں ہوں گی this coiled schema آپ نے password کی آج بھی string لکھ بھی password دے سکتے ہیں string میں number کچھ بھی لکھ دو na string میں text ہوتا ہے text میں number لکھو جو بھی لکھو save ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب میں چیز اور لکھ دیتا ہوں یہاں on ھیک ہے کب created ہوا sign up date کیا جو بھی چیزیں یہاں پہ آنی ہے کلیٹ کر رہے تو اس کا format ڈیفائن کر دیتے ہیں ہاں format ہم یہاں بڑھا دیتے ہیں سر اصلاً تو format one time ڈیزائن ہونا چاہیے پھر اس کرتے ڈیٹا جانا چاہیے وہ ایک دفعی ہاں ایک دفعی جب بھی اس کو ڈیٹ کرے گا سر یہ فرم کو جب بھی اس کو run کریں گے تو یہ تو پورا فرم کو read کرے گا نا سر ہاں کرے گا تو سر لیکن ایک بار بن گیا تو وہ دوبارہ نہیں بنائے گا اس کو وہ ادھر ہی رکھے گا اس کو یار یہ کیا انہوں نے بیوکوفی کیے یہاں پہ اگزیمپل لکھی ہوئی تھی وہ غائب کر دی انہوں نے کیا date dot now کر کے انہوں نے اگزیمپل لکھی بھی یہ میں آیا اس کڑڑو کڑڑو ریف کر کے چیک کر میں اس کڑڑو ٹائپ میں آیا اور میں نے کنٹرول ایف کیا date dot now آگے بیچھے کرتے رہتے ہیں یہ بھی شیطان ہو گیا اچھا تو اب میں نے کیا بتایا میں نے کی date ہوگی اور default کے اندر کیا ہوگا date dot now کہ جب بھی user create اس وقت کی date اس میں آجے گی automatic ٹھیک ہے اب اس کیمہ کو ہم ہمارا سب سے پہلہ زور اس پہ once ہمارا user create ہو جائے گا پھر ہم اس نیٹی چھوٹی چیز ہیں اس کو پوری ڈیٹیل میں کوشش کریں گے سمجھنے کی جہاں تک possible ہوا اچھا یہ user model میرے پاس ہو گیا پہلے میں نے here پہ variable بنایا تھا اب variable کی جگہ میں نے یہ بنائے ہے اس کو ایسے imagine کرو اب میں جو new user ہے میں اس کو بولوں گا let new user equals to new user model اور ایسے کر کے بناوں گا یہ code میں push بھی کر دوں گا تو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میرا new user میں یہ کیا ملتا ہے option ملتا ہے اور mongos نہیں save کے اندر مجھے یہ ملتا ہے جسر اس میں کچھ چیزیں database کے حوالے سے confusing ہو گئیں کافی ساری terms ہو گئیں جیسے schema اس کے علاوہ document ایک collection ایک چیز ہے ابھی ابھی ہم سپ پہ آتے ہم فیلحال ابھی ہمارا زور یہ کہ نیا user ایک database میں create کر لے ہم فیلحال ہمارا یہ زور ہے صحیح ہے جب یہ once create کر لیتے ہیں تو پھر میں ایک ایک کر کے چھوٹی 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 terms جتنی سب کو explain کرتا ہوں سب کو بتاتا ہوں کہ کون سی چیز کیا ہے اچھا میں ایک user تیار کیا اور میں نے کہ user dot save اب user جب save کروں گا چونکہ یہ database operation ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے یہ fail بھی ہو سکتا ہے اور یہ pass بھی سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے database offline ہو جائے تو save نہ ہو تو میں بولوں گا if not error یہاں پہ error مجھے ملے نمیریت میں آئے گا یا بولین میں آئے گا error object میں آئے گا اور اگر successful رہا تو اس error کی جگہ پہ نل آئے گا ٹھیک ہے by default اس error پہ نل آنا چاہیے لیکن اگر کوئی error ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا پورا object آئے گا otherwise میں کیا کروں گا else else میں کیا کروں گا میں بولوں گا response dot send ٹھیک ہے error ٹھیک ہے اور اس error کو یہاں پہ میں console بھی کرا دوں گا میں یہاں لکھ دوں گا db error اچھا db error آنے کی صورت میں status code کیا ہمارا status code 500 ہمارا ٹھیک ہے status code ہمارا ہوتا 500 کہ database میں کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی internal error ہے کوئی server کا internal error تو میں کوئی کوئی اس طرح کا message ہو سکتا ہے اچھا تو یہ میرا کیا ہو گیا sign up code complete ہو گیا اچھا اس point میں نے validation نہیں لگائی ہے کہ user پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے اس طرح کی کوئی validation میں نے فیلحال نہیں لگائی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس کو چلا کے دیکھنے کیلئی مجھے ایک front end چاہیے ہوگا front end میں یہ پہلے سے بنا کے میں نے رکھا ہوئے اصل میں یہ میں last class کا ہی code کوپی کیا تھا تو اس front end کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا report ہے اس سے اس سے پہلے جو ہم نے بنایا تھا local storage اس کا front end بنا تھا ہمارے پاس پہلے سا ہی میں console network open کر لیتا ہوں ایک دفعہ نظر مار لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے سائن اپ ہوتا ہے sign up form یہ رہ اور جب sign up پہ click ہوتا ہے ساری چیزیں اٹھاتا ہے ساری چیزیں اٹھا کے اس کو کہا بھیجتا ہے میرے local host پہ 3000 پہ چل اس پہ بھیجتا ہے اور یہاں پہ server پہ بھیجنے کے بعد وہاں سے کیا لیتا ہے وہ data message لیتا ہے data message لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایسے direct direct نہیں بھیجنا ہے message مجھے ایسے کر کے message بنا کے بھیجنا ہے error بھی اگر ہوتا ہے just in case تو مجھے json بھیجنا ہے کیونکہ میں json expect کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو rest api میں ہمیشہ request بھی json ہوں اس میں لکھتا ہوں میں ملیک last name بھی میں لکھتا ہوں ملیک email abc gmail.com 1234 1234 ٹھیک ہے جی اور console کو clear کروانے کے بعد یہ دیکھو میں request ماری server پہ user is created ٹھیک ہے user is created یہاں پہ console پہ میں لگا دیا ہوگا اچھا یہاں پہ میں console نہیں لگایا server کی اوپر صحیح data saved لگایا adjustment ہے console بھی مجھے لگانا چاہیے تھے یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ database میں user created ہوگیا ہوگا اب چل کے دیکھتے ہے database کی کیا report ہے اچھا یہاں پہ collection ابھی zero آرہا ہے اس کو میں کروں گا رائٹ کلک کر کے یہاں پہ refresh all کا button دباؤں گا دیکھو یہاں پہ کیا آگیا kitten کیوں آگیا کیا بکواس ہے اچھا change کرنا بھول گیا user صحیح user change کرنا بھول گیا اس لئے kitten آگیا کوئی بات نہیں چلو ابھی ہم دیکھ لیں گے بارال ابھی kitten چینج کرنا بھول گیا تھا line number twenty one پہ ٹھیک ہے تو بھارال ابھی میں اس کو change کر دیا اور ابھی میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جب بھولے میں اس طرح کی کچھ چیزیں وہ بتا رہ ہوتا ہے صحیح یہاں پر ایک سوال چھوٹا سار یہ response میں کیا چیز آ رہی ہے یہ بڑی confused کرتی ہے کیا اس کو console log کے علاوہ کوئی طریقہ ہے کہ response میں آ کیا رہا ہے ایک نہیں دیکھو پہلی بات تو ہے یہ ہے میرا front end صحیح ہے index html کی file یہاں سے میں request بھیجی اور یہاں پہ مجھے response ملا صحیح ہے اس کو میں یہاں console پہ دیکھ لیا کیا ہے response میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک مسئلہ دوسرا ہے میرا server server پہ request ہے na server پہ request پہنچے گی that is a request اس کے اندر body میں data بھی ہوگا اور response جو ہے یہ function ہے اس سے آپ response بھیجتے ہیں کہ جہاں request آئی تھی وہاں آپ نے response بھیجنا ہے تو اس object کا استعمال کرتے ہیں آپ اس function کا استعمال کرتے ہیں صحیح ہے response .status 201 اور .send response کا status 201 کر دو اور بھیج دو واپس اس کو جہاں سے وہ آیا تو یہ سی سمجھ آیا یہ تو ہمارا اپنا بنایا server ہے نا یہ ہمارا اپنا بنایا server ہے unknown api ہے تو console log ہی کر کے دیکھنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ جب آئیں گے تو یہ response کے اندر آپ کو console پر print ہو جائے کہ جو بھی api سے response آیا اگر آپ صرف front end پہ کھڑے میں imagine کریں آپ اگر صرف front end پہ کھڑے میں server پہ کوئی دوسرا بندہ کام کر رہے ایک ہی app ہے لیکن server پہ آپ کو access نہیں ہے تو آپ پھر یہاں response کو console کریں گے اور اگر response آپ کے مطلب کر رہا ہوں لیکن server response نہیں آرہا ہے تو آپ اس کو complain کریں گے یا double check کریں گے کیا واقعی documents کو صحیح سے follow کیا ہے اچھا تو آپ میرے پاس وہ proper یہ دیکھو data save کا console آگیا server پہ میرے server پہ data save console آگیا اور وہ data پورا اس نے بتا دیا جو save ہوا ہے اس data کو ID assign کی اس نے ID آگئی اس کا time کیا تھا save ہونے کا وہ بھی بتا دیا اس میں یہاں آکر میں دیکھوں کر دیتا ہوں یہاں پہ جو بھی چیز delete کروں گا وہ database سے delete ہو جائے گی اچھا میں کیسے اس کو delete کروں گا drop کر کے ہوتا ہے کوئی option یہ drop collection ٹھیک ہے تو یہ drop collection کرنے اس کو delete کر دیا میں users کو کھولا دیکھو ایک user یہاں پہ sign up ہو چکا ہے اسی طرح میں ایک user اور sign up کرتا ہوں جلدی سے میں johan johan and johan at the rate abc.com 1 2 3 4 ٹھیک ہے یہ johan کو sign up کروا دیا اچھا دیکھتے ہیں johan ادھر پہنچ گیا اچھا یہ چھوٹا button بھی refresh کا اس کو بھی دبا سکتا دیکھو 2 user ہو گیا صحیح ہے اب ہی کے case میں اب ہی اگر میں abc at gmail کروں ایک email سے 2 user کروں گا یہ کر دے گا sign up آگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک email سے دو user sign up کروا دیئے اس نے اس کو مجھے روکنا ہے بار ٹھیک ہے ابھی فیلحال کیلئے میں اس کو ابھی نہیں روکا میں لیکن ultimately مجھے اس کو کیا کرنا ہے روکنا ہے تو میں field کو user کو delete کر دیتا ہوں کیسے کروں گا میں اس کو delete یہاں پہ option ہو na چاہیے میرے پاس remove ٹھیک ہے یہ delete کا button دبا گیا remove ہو گیا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ دیکھتا رہے گا اس software کا فائدہ یہ جو بھی کچھ ہوگا میرے database میں وہ مجھے یہاں ہم کیا کرتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا چیز کیا ہے what is what میں پہ paint کی app کھل لیتا ہوں رجے سور اس خیما میں ڈی تو کئی مینچن نہیں گری دیکھتا ڈی آپ آتوماتک جنریٹ کرتا ہر یوزر کے لیے نئی آئی ڈی جنریٹ کرے دیکھو یہ صرف یوزر کے لیے سارے جتنے بھی ریکارڈ بنایا سب کے لیے سب کے لیے جو بھی جو بھی موڈل بنے گا اس کے اندر ہر کسی کا بلگ بنے گا دیکھو یہ ہے sql database imagine کر sql database میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک database ہوتا ہے itself database کے اندر کیا ہوتا tables بنتی rows ہوتی ہیں ہمارے بس no sql کے اندر یعنی کہ mongo db کے اندر یہ database ہے یہ database ہی کہلاتا ہے لیکن یہ table ہے collections نام فرق کام same ہے صرف collection اس کا نام رکھا ہے اور کوئی فرق نہیں کام سارا وہی ہوتا اور یہ جو ایک row ہے اس کو کہتے document اس کو سمجھ آگیا یہ سر یہ ایک row سے مراد ایک پورا object ہے ایک user یا ایک property یہ ایک row ہے دوسری row ہے تو یہ دو document ہے یہ دو document ہے یہ پورا ایک object ہے ایک row ہے ساری پورا ایک user ہے ایک row ہے ٹھیک یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو SQL background سے جو آئے ان کو بتا رہا ہوں باقی لوگ چھوڑیں اس کو یہ سمجھیں کہ database کا name database ہی ہے اس کے اندر ایک ہوتی ہے collection اور collection کے اندر documents 1 document 2 document 3 document 4 documents ایسے documents ہر document کی ایک ادد ID ہوتی ہے صحیح ہر document کیا ہوتا ہے جیسن ہوتا ہے اگر یہ document ہے اچھا ابھی view اصل SQL دکھا رہا ہے میں اس کا view change کروں گا یہ اصل document یہ اصل view اس کا یہ آپ MongoDB کے cloud میں بھی کھولیں گے تو اس طرح دکھتا ہے آپ کو یہ تو یہ ایک document ہے صحیح ہے اب users کے اندر دو users بنے مہیں میرے پاس تو یہ users کیا ہے users is a collection users کیا collection دیکھو collection یہاں پہ لکھا ہے نا مہا پہ one لکھا رہا ہے اور اس کو میں کھولتا ہوں تو users آ رہے users is a collection یعنی SQL بات کریں تو user means a table آ users table ہے ٹھیک ہے users table ہے اور users collection ہے ٹھیک ہے SQL اس کو table کہتے ہیں no SQL اس کو collection کہتے ہیں کام بلگل سیم ہے اور کام کرنے کا طریقہ بھی بلگل سیم کوئی ایسا فرق نہیں ہے اس کے اندر ظاہر آپ product دوسری بنانی تو نام چینج کرنا بڑے گا کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اچھا ہم وہاں پہ database کرتے ہیں اور یہاں بھی cluster کہہ رہے ہیں cluster نہیں database ہی بول رہے ہیں یہاں پہ cluster اس میں بھی ہوتا ہے بھائی دوگے cluster اس میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی ضرورت نہیں بڑھ دی cluster یہ تھوڑا zoom کر دے صرف نظر نہیں ہے یہ code میرا code بھی code بھی اور تھوڑا database بھی تھوڑی سی زوم کر دے اچھا نہیں اصل میں کوڈ تو میں نے zoom out کیا تھا سمجھانے کیلئے کہ یہ اسکیما ہے نا دیکھو اب یہ اسکیما جو لکھا ہو ہے what is a schema یہ سوال کسی نے کیا تھا تو یہ اسکیما جو ہے یہ ایک rubber stamp ہے rubber stamp جیسے بنا لیتے ہیں ایک بار اب اس کو چھاپتے جاؤ جتنی بار چھاپو کہ اتنے یوزر بنیں گے تو یہ اسکیما جو ایک rubber stamp ہے اب مثال کے طور پر مجھے ایک rubber stamp بنان ہے اپنی company کا میرے باس مثال کے موبائل اس کے بعد لکھوں گا میں کیا اس کے بعد لکھوں گا کہ بڑا سا paid لکھا ہو گا اس کے last میں میرا address لکھا ہو گا اور address کے بعد آج کی date لکھی ہوگی کہ آج کے دن پہ کیا اس نے تو یہ اصل میں میں بنا لیا ہے rubber stamp اس کو میں جتنی بار چھاپتا جاؤں اور میں نے کہ نیو یوزر موڈل کو سیف کر دو کہاں جا کے سیف ہو جائے گا یہ ڈیٹا بیس میں سیف ہو جائے گا اگر پیج یہ چیزیں استعمال نہیں ہو جائے کیا پیج پیج ریاکٹ پر یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی کیا ریاکٹ میں یہ چیزیں استعمال بلکل ہوتی کیوں نہیں ہوتی ابھی تو ریاکٹ شروع بھی نہیں کیا ہم نے ریاکٹ تو آگے ہے سر ایک تا یہ مشکین ہو گئے نا اس کی مام ہاں ایک سٹیم پہ یہ ربر سٹیم پہ اس کو جتنی جگہ چاہتے ہیں ہم چھاپ سکتے ہیں ایک بار میرے پاس سٹیم تیار ہو گیا اب میں جتنے یوزر کرنا چاہوں اس سے میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہ میں نے ایک user کر دیا اس طرح سے آپ چاہیں جو بھی کرتے رہے facebook کی جو پوسٹ ہم کرتے ہیں اس کے بھی background پہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کر کے نئی post کرتے ہیں اس کو .save کر دیتا ٹھیک ہے ہم جو OLXQ پہ اپنی product کر رہے ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بولتا ہے new product product scheme میں جو price photo name title description وہ سارا لکھ کے اس کو .save call کر دیتا ہے database میں جا کے save ہو جاتا ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم نے save کرنا سیخ لیا اب ہم کیا سیکھیں گے اگلا کام ایک چیز جی پوچھ ہے پلیز یہ آپ نے ایک تو server پہ validation لگائی ہے اور ایک یہاں پہ validation لگائی ہے front end جی 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 دونہ ضرور یہ front end تو ایک تو وہ بھی چیک کر رہا ہے کیا کر رہا چیک اور دیکھ front end پہ validation لگی بھی ہے this is for user experience ٹھیک ہے یہ front end پہ validation لگی بھی ہے یہ کس تیز کے لیے کہ user experience کے لیے کہ user first name نہ لکھے تو اس کو submit نہ کرنے تھے ٹھیک ہے پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ دو جگہ کیوں لگی بھی ہے نہیں نہیں سوال پہ لگا جاتا ہے وہ کس صرف کو صرف نو مال ایک ہی دو تو نہیں لگایا پاسورٹ چینج کرنے کے لئے فوروگرٹ کرتے ہیں ابھی سوال پہلے پاسورٹ سیف تو کروالے ابھی پاسورٹ ہم نے سعی طرح سیف سوڑی کروائے یہ پلین ٹیک سیف ہوتا ہے پاسورٹ ٹھیک ہے پاسورٹ ابھی سیف کروانا سیخ لیں دو منٹ کے لئے اس کے بعد فوروگرٹ پاسورٹ بھی دیکھ لیں گے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ سوال آگے جا کے آنسر کروں گا میں کورس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے تو بابر بھائی آپ کہہ رہے دبل دبل لگا دبل تو نہیں یہ سنگھ لے کی لگا بابر بھائی یہ 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 status 400 اور وہاں پہ بھی status رہے کر رہا ہے bango والا کہاں پہ اور کہاں پہ کر رہا ہے شروع میں اوپر نیچے 400 کا status ہے آپ یہ line number 29 اور line number 36 کی بات کر رہے یہ message ہے یہ guide کر رہا ہوں میں بندے کو کہ ایسے بھیج اگر بندے نے کوئی ایک چیز missing کی ہے کوئی first name نہیں بھیجا کوئی last name نہیں بھیجا تو میں اس کو guide کر رہا ہوں میں اس کو message دے رہا ہوں کہ ایسے بھیجو میں بول ریکوائیر field is یہ error کے message یہ میں ہٹا بھی دوں تو چلے گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بولوں گا missing field ختم باغ میں پورا نہ بتاؤ اس کو تو بھی ٹھیک ہے required missing field لیکن مسئلہ یہ error کے اندر guidance بھی ہونی چاہیے اسے جسے اس کو پتا چل جائے کہ اچھا اس وجہ سے ہو رہا ہے اس لئے guide کے طور پہ self documented api کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ api کیا چیز ہے self documented api کہ آپ اگر اگر api کو غلط طریقے سے call کریں گے تو اپ api خود بتائے گی کہ مجھے ایسے call کر بھائی تو اس کو م کیا کہتے self self اور ایک status آپ وہاں سے بھی بیجبا رہے ہیں اور اب جو fanko db a لے سے یہ بھائی سیف پر آتے ہاں تو یہ تو error آئے گا سیف کروانے میں جب بیجبا رہا ہوں اس طرح کئی چیزیں ہوں گی ابھی بیچ میں اور بھی چار جگہ پر بندے وہ کیا بولوں data save نہیں بول سکتا نا دو جگہ بیجبا رہے ہیں ابھی ایک جگہ پر اور بھی ہوگا ابھی ایک جگہ پر اور ہوگا check if user already exist یہ ایک جگہ پر اور بھی میں status بھی 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 صحیح ہے یہاں پر میں check کروں گا اس کو کہ user پہلے سے تو بھولا سرور پہ بھی چیک ہو رہا تھا وہ میں ہٹا دیا تھا وہ تو variable تھا variable میں گول loop گھوماتے تھے پتہ جل جاتا تھا تو یہاں تو loop نہیں گھوم سکتے یہاں مجھے database میں query کرنی بڑھے گی کہ بھائی اس email سے کوئی بندہ ہے کیا بالکو صحیح ہے تو آپ جلدی سے query لگا لیتے ہیں کیا خیال ہے let new user line ہے object constructor ہے construct کر رہا ہے object یہ اسی طرح use کرنا ہے اس کو بیس ایسے سمجھے فیلال constructor میں جائیں گے تو بہت confusion بڑھے ٹھیک ہے اچھا یہ کیسے یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ ایسے use کرنا ہے مجھے اس کی documentation سے پتا چلا انہوں نے اپنی documentation میں ایسے بتایا ہوا ہے دیکھو اب آیا میں کہا پر آیا document ٹھیک ہے اچھا اچھا MongoDB میں کوئی help چاہیے ہو تو یہ document ہے اس کے کوئی اور material book وغیرہ کچھ ہے کیا book بھی ہے لیکن book کوئی ڈھنگی مطلب ہے نہیں اور وہ lengthy ہے بہت زیادہ تو اتنا feel نہیں ہوتا مطلب دیکھو اصل میں کریں گے نا create read update or delete چار operation ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں سارے operation ٹھیک ہے تو یہی ہی سے دیکھ ہم کریں گے انشاءاللہ اور جب code آپ کے پاس آ گیا once تو یہی چار operation ہوتے ہیں جو database میں most of the time ہو رہے ہوتے ہیں ختم ہو گئی بات چاروں operation کا code آپ کے پاس جگہ پر جب آ جائے گا تو آپ کو documentation میں جانے کی بھی ضرورت بہت کم پڑے یہ class کا code ہی نیو پرسن ٹھیک ہے ایسے کر کے چلے گا یہ تو انہوں نے خود بتایا کہ ایسے کر کے چلے گا یہ پریویسے ہے تو یہ وہی java script ہی نا java script سارے java script ہے یہ وہی constructor ہے آپ سہی کہہ رہا ٹھیک ہے لیکن constructor کے طور پر اس کو فیلال آپ نہ سمجھیں اچھا تو ہم کہا تھے بھائی اچھا تو ابھی ہم نے کیا کر لیا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے جو ابھی rubber stamp تیار کیا اس میں صرف string type اور date اب اس کے لاوہ کون کون سی type ہو سکتی ہے یہ میں آگیا کہا پر guide کے اندر آیا اس کے بعد schema type میں schema type میں میں کلک کیا تو یہ document کھل گیا ہے میرے پاس یہ مجھے بتا رہا ہے کہ schema بولین بولین مدلل true false mix ہو سکتا ان سب کا کوئی mixture ہو سکتا دونوں کو ملا کے object id جو object id اس کے علاوہ array ہم usually جو زیادہ use ہوتا ہے string number date buffer it not use because buffer storage bucket boolean and object id and array b ہوتا number ہم لگا دیتے ہیں کہ age یہ number ہو گیا age بھی آپ دے سکتے ہیں اور array ہم لگا دیتے ہیں اس کے اندر subjects ایسے کر کے ہم لگا سکتے ہیں اس کو میں کیا بولوں گا array اس کی جو type ہے وہ کیا ہوگی array ہوگی یہ میں نے just demonstration کیلئی لگا ہے اچھا اب تھوڑا سا اس میں دونوں میں فاصلہ بھی کر دیتے ہیں اچھا اب اس کے اندر کون سی field ایسی ہے جو required ہونی چاہیے اگر وہ field موجود نہ ہو تو error آ جیسے بھی نہ ہو اس کے لئے کیا کرتے ہیں دیکھو نیچے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کے اندر name string binary buffer living boolean کہ is married یہ بھی لگا لیتے ہیں ہم کیا لگا لیتے ہیں martial status is married ٹھیک ہے اور میں نے کہا boolean ٹھیک ہے true یا false اس میں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ کوئی بھی چیز user کے sign up کے وقت آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں true یا false اچھا اور آگے اس کے درمیان ہی ہونا چاہیے اس کے آگے پیچھے ہوگیا تو میں age میں کیا بول سکتا ہوں میں age میں بول سکتا ہوں کہ type has ki number ٹھیک ہے پہلے تو میں صرف number بولتا تھا لیکن اب میں دو بات دکھائی بھی ہوگی required کیسے ہوگا ٹھیک ہے required کی example کہاں دکھائی ہے بھائی انہوں نا یہ رہا اچھا تو مثال کے طور پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ email بھائی ایسی چیز ہے اور password ایسی چیز ہے جو اگر موجود نہ ہو تو آپ save ہی نہیں کرنا اس کو تو میں کیا ہے required required true right یہ یہ required کو فرنٹ اینڈ پہ دیا ہے اپنے وہاں پہ ڈالنا ضرور ہی اس کو میں یہ ہی میں آپ کا سوال پہلے جو آپ نے پوچھا تھا بڑ اچھا آپ نے سوال پوچھا تھا دیکھیں جو یہاں پہ ویلیڈیشن لگی بھی ہے that is for security purpose اور جو front end پہ لگی بھی n html کے form ہے that is for user experience perspective کیونکہ اس form کی اپپر اس html کی اپپر جو ویلیڈیشن لگی ہے اس کو بائی پاس کرنا بہت easy ہے کیسے easy یہ بتاؤ دیکھو سب پہ required لگا ہے first name پہ last name پہ ایک website کھلی بھی ہے میں رائٹ کھلک کیا inspect element پہ گیا میں نے email پہ گیا required کو میں یہ سے ہٹا دیا یہ ختم ہو گیا required اب submit کروں گا میں error نہیں دے گئی ٹھیک ہے email سے میں ہٹا دیا required پاس ورڈ پہ جا کے میں لکھتا ہوں کچھ 1234 اور 1234 اب sign sign up کروں گا دیکھو undefined آگیا error آگیا یہاں پہ مجھے دینا چاہیتا نا validation نہیں دیا کیونکہ میں نے ہٹا دیا required تو یہ validation ہے this is for user experience perspective کہ جو ایک سادہ لوح انسان یہاں پہ آئے گا وہ اگر کوئی چیز لکھنا بھول جائے اور غلطی سے sign ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے system کوئی کیا کرے وہ breach کرے کچھ نقصان پہنچائے آپ جب سارے پہ سے required data اگر اور خالی ریکویسٹ مارنا شروع کرے گا تو آپ کے database میں خالی خالی object بننا شروع جائیں ٹھیک ہوگیا تو اس سے بچنے کے لیے پھر ہمیں server پہ بھی limitations لگانی ہوتی ہیں اس صورت میں database میں بھی limit لگائی ہے اور یہاں پہ میں ہاتھ سے چیک بھی کروں گا سب چیزیں موجود ہوں جب ہی آگے جائے ادر وائز یہی سے return واپس کرے اس پہ اچھا یہ جو میں بنا رہا رہا ہوں یہ وائے ڈیٹا بیس پہ یہ ڈیٹا بیس کا اس کیمہ ہے مطلب یہ اس کیمہ اس کیمہ اس کیمہ میک شور کہ میرے ڈیٹا بیس میں کوئی ایسا ڈیٹا نہیں آئے جس میں ایج گیا ہوگی سترہ سے کم یا پیس سے زیادہ ہوگی میرے ڈیٹا بیس میں ہوگا جس کی ایمیل موجود نہ ہو ٹھیک ہے پھر اب یہ پیس پیس پوائنٹ پہ ہوگی ڈیٹا بیس میں جا کے ہوگی یہ سرور پہ چک کر دے گا خود ہی دیکھو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں دیکھو اب یہاں تو میں لگا دیا نا ریکوائی ریکوائی لگا دیا یہ میرے پاس سائن اپ کی ریکویس یہاں پہ آئی یہ میں پہلی ویلیڈیشن لگائی یہاں پہ میں دوسری ویلیڈیشن لگاؤں گا ساری ویلیڈیشن میں لگا لی اس کے بعد کیا ہوگا جب میں یوزر کرییٹ کروں گا اگر اس کیمہ میں مثال کے دور پہ لکھی بھی سترہ سے زیادہ ہونی چاہیے یہاں پہ میں نے لکھ دی پندرہ تو یہ جب میں save call کروں گا تو یہ error دے دے گا یہ save نہیں کرنے دے گا یہ کہ جو ویلیڈیشن میں یہاں پہ سیٹ کر رہا ہوں اس کو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو اس جگہ پہ چیک کرنا پڑے گا اپنے ہاتھ سے اب یہ آپ سمجھ رہا ہوں میں بات کہ یہ بہت زیادہ checking ہو رہی ہے بہت زیادہ validations ہو رہی ہیں لیکن یہ ضروری ہے سرور پہ پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے مجبور ہماری ساہیے آپ نئی بھی کریں گا تو چلے گی application کوئی ایسا مسئلہ لیکن وہ جگہ جگہ پھر وہ ایرر رائے گا بار بار ساہیے 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 اسکیما جیسے ہم نے یہاں سرور میں بنایا کیا ہم یہ ڈیریک اس میں ڈیٹا بیس میں نہیں ڈیٹا بیس بنا سکتے ابھی آچھا سیکول کے اندر ڈیریک ڈیٹا بیس میں بناتا ہیے سیکیورٹی بریچ ہے ہاں یہ سیکیورٹی بریچ ہے یہ انوائرمنٹ ویریابل میں ہوگا انوائرمنٹ ویریابل ابھی تک پڑھایا نہیں آگا یہ بتانا مجھے یاد دلانا میں بتا دوں آجھا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر نہیں ڈیفولٹ ویلیو بھی میں لگا سکتا ایک تو میں نے کیا پڑھایا میں بتایا ٹائپ ہوگا اسٹرنگ ریکوائیڈ بھی لگا سکتے ساتھ میں اگر نمبر ہے تو مینیمم میکسیمم بھی لگا سکتے اب جیسے اس میریڈ ہے صحیح ہے اس میریڈ بندے سے میں پوچھ نہیں رہوں خود سے چاہتا ہوں میں کہ ایک ویلیو سائٹ کر دیں تو وہ کیسے کروں گا میں کاما ڈالوں گا ڈیفولٹ کر کے کوئی بھی بات لکھوں گا میں ڈیفولٹ کر کے کیا لکھ دیتا ہوں اس میریڈ فالس یہ ویلیو اگر نہ ملے کسی بھی وجہ سے اگر اس میریڈ ویلیو نہ ملے تو کیا کر دوں اس کی جگہ پر ڈیفولٹ فالس لگا دو پھر میں نے ایج پہ بھی لگا دیا میں نے کہ اگر ڈیفولٹ کچھ بھی نہ ملے تو آپ کیا لگا دو 18 لگا دو کچھ جگہ پہ اسی ضرورت ہو سکتی اسی طرح دیکھو created on پہ مجھے type ہے date اگر date نہ دے user تو default پہ کیا لگا دو اب بھی date لگا دو ابھی right now صحیح ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسکیما کے ساتھ نورملی ہمیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی یہاں پہ آئیں گے گائیڈ میں اور یہاں پہ کلک کریں گے اسکیما کی اوپر اسکیما کی اوپر مطالق each and everything یہاں پہ ڈسکس ہوا گئے یہ دیکھیں آپ جو اسکیما میں نے بنا بنا کے example کر دکھایا پہن ہو اگر آپ کو بک پڑھنی ہے کوئی تو this is the best book you can ever read یہ ساری چیزیں اسکیما سے مطالق یہاں پہ بتائی گئی ہیں کوئی ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میں cover کروں اس course میں لیکن possible نہیں ہم صرف MongoDB کا introduction ہم کرد operation تک لے ہیں کرد operation ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس میں چلا جائے ڈیٹا رید ہو جائے ہم اتنا صرف ابھی philial کرنا چاہ رہے ہیں ادروایز یہ پورا کرنا چاہوں تو مجھے پھر ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوگا اس کی لئے ٹھیک ہے آپ نے ٹائم کی بات کی ہے یہ جیسے ری چین کلاسیں ہوتی ہیں تو 3 3 6 3 9 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 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 23 23 24 پورا کور ہو جا گئے یا 70% یا 80% ہو گا اس طرح میرے پڑھانے کا طریقہ ہے نا میں اپنا مو سامنے لے آتا ہوں میرے جو پڑھانے کا طریقہ ہے نا بھائی مین وہ پتہ کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پورا پورا میں بیٹھ کے پڑھاؤں میرے پڑھانے کا مین طریقہ یہ ہے کہ میں بیسک بیلڈنگ بلوکس آپ کو بتاتا ہوں سہی ہے بیسک بیلڈنگ بلوکس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا پارٹ میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں نمبر ایک کام یہ میں کرتا ہوں اس کے بات میں کیا کرتا ہوں اس میں آگے اب کیا کیا پوسیبلٹیز ہیں اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے نا بھائی ایک نون لسٹ ہونی چاہیے کہ یہ یہ ہو جاتا ہے اس کے اندر آگے وہ لسٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو ختم ہو جاتا ہے ٹاپک وہ ٹھیک ہو گیا مثال کے طور پر میں نے آپ کو ابھی مانگو ڈی بی میں کیا سکھایا میں نے مانگو ڈی بی میں کلاوڈ پر ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا سکھایا اس کو آپ کی اپلیکیشن سے کنیکٹ کرنا سکھایا ٹھیک ہے اب اس میں ڈیٹا ڈالنا اور ڈیٹا نکالنا سکھاؤں گا اور یہ سکھانے کے بعد میں آپ کو ایک لسٹ دکھا دوں گا کہ ایک ڈیٹا نکالتے وقت یہ یہ کوئری اس میں لگ سکتی ہے دو چار اس میں سے لگا کے دکھا دوں گا باقی آپ کے بعد لسٹ ہوگی جیسے دیکھو میں نے اسکیما پڑھایا نا ابھی اب اسکیما کا یہ ڈاکیمنٹ ہے پورا اسکیما کو یہاں سے آپ آگے مزید پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسکیما میں کیا کیا ٹائپ سیو ہو سکتی ہیں یہ اسکیما ٹائپ کا ڈاکیمنٹ ہے ٹھیک ہے دیکھو اسٹرنگ سیو ہوتا ہے نا اب دیکھو اسٹرنگ کا پورا اس کا سیکشن ہے بناوا اسٹرنگ 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 یہ دیکھو اسٹرنگ یہاں سے اس نے شروع کیا ہے ٹھیک ہے پھر نمبر میں کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھو نمبر میں میں نے کیا بولا تھا کہ min max ہو سکتا ہے نمبر میں min ہو سکتا ہے max ہو سکتا ہے enum ہو سکتا ہے populate ہو سکتا ہے اسی طریقے سے string کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے lowercase uppercase یعنی آپ string کو save کرانے سے پہلے آپ بولیں lowercase میں convert کر دو اس کو ٹھیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے uppercase ہو سکتا ہے جیسے email عام طور پر ہم lowercase کروا کے save کرواتے ہیں ٹھیک ہے کہ email کیا ہو جائے lowercase میں convert ہو جائے ٹھیک ہو گیا date میں بھی min max ہو سکتا ہے تو یہ ایک list آگئی آپ کے باس ٹھیک ہے آپ دیکھو نمبر کے اندر جو min max لگتا ہے نا اس کی example آگئی یہاں پر ٹھیک ہے سب چیزوں کی example سب کچھ یہاں پر list آگئی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے mongo db کے type میں schema type میں جو اس document میں discuss نہ ہوئی ہو کیونکہ یہ official document ہے اور کوئی اتنا لمبا بھی نہیں ہے یہ یہاں سے شروع ہے یا چار پیج بنتا ہے ایسا ہی ہے اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے بک تو تین چار پیج میں تو میرا نہیں خیل کہ کوئی بک کمپلیٹ ہوتی ہو تو تین چار پیج میں تو شروع بھی نہیں ہوتی بک تو ہم نے یہ دیکھ لیا آپ نے بیتری کروایا ماشاءاللہ بلکہ بیسک سے بھی اوبر ہی کروا دیا پوچھنے کا مقصر یہ تھا کہ جیسے ریعت میں سب کچھ نہیں کروایا بندہ ظاہر ہے لیکن اس کے جو ٹولز آتے جیسے ریعت ہے چلے آپ نے کروا گیا سمجھ میں آیا ہے ہاں ریعت سے آگیا ہمیں خود چلنا لیکن اس کے ساتھ جیسے ریڈیکس آگیا یہ جو اس کی ٹولز چل رہا ہے ہم ریڈیکس نہیں سیکھیں گے ریڈیکس ہو گیا پرانا ہم سیکھیں گے کانٹیکس ٹی پی آئی جو نیا ہے ٹھیک ہے بلکہ سائی لیکن سیکھیں گے جو بیسک بیلڈنگ بلوک ہے وہ بیسک بیلڈنگ بلوک ہی ہے انشاءاللہ ریعت میں آپ کو اتنی سکھا دوں گا کہ آپ کو میرے سے ریعت سیکھنے کے بعد کسی اور سے ریعت سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ ڈاکیومنٹ سے سیکھیں گے اگر جو بھی آپ کو آگے سیکھنا ہے اور اتنی ریعت آپ کو سکھا دوں گا کہ آپ ایک سوشل میڈی آئیب ہوتی نا ٹویٹر ٹویٹر جیسی ایک آئیب آپ خود بنائیں گے انشاءاللہ اس کورس کے آخر میں تو اگر اتنا سکھا دیتا ہے کوئی ٹویٹر جیسی ایب بنانے لائے تو اس کا مطلب ہے کہ گوڈ اناف آپ ریعت سیکھ چکے ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ جونیر جو ویب ڈیویلپر ہے اس کی پوزیشن آپ کو مل جائے گے انشاءاللہ اس کورس کے بعد ٹھیک ہے یہ کورس کے بعد آپ کو کوئی دوسرا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو جونیر ویب ڈیویلپر کی پوزیشن کے لیے پوزیشن کے لیے پلائی کرنا ہے یا پیڈ انٹرنشپ بھی مل جا تو بھی ٹھیک ہے اب وہاں پہ جا کے کام کریں گے پھر آپ وہاں پہ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم واپس کہاں پہ تھے یہ جو یوز ریڈیویسر حک ہے اس کا ریعت کا یہ ریڈکس کا ریپلیسمنٹ ہے مطلب وہی کام کرنے اب یہ میرے بھائی جب ہم ریعت پڑیں گے تو اس وقت ہم دسکس کریں گے ابھی ابھی ٹوپک سے ڈڈ جائیں گے ورنم اس وقت ہم انشاءاللہ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کوئی ایسا ہی شوڑ اب چونکہ میرا بیگراؤنٹ اکاونس کا ہے ہمیں دو چیزوں کے لازمی ضرور پرتی جو ہمیں اسپل میں لیوز کرتے ہیں ایک تو پیوریز اور دوسرے اس سے ریپورٹ جانریکٹ کرنا تو کیا سب مانگور دیو بھی ریپورٹس کی جانریکٹ کرنے ہمیں 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 ہلپ دے رہا ہوتا ہے اچھا ریپورٹ جانریکٹ کرنا جو دو تیبل میں ہم ریلیشن بناتے ہیں ہاں اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں دو تیبل میں ریلیشن بھی اس میں بن جاتے ہیں that is called پوپیولیشن 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 ہم اس کورس میں کورس میں کورس میں کورس میں کورس میں کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا پھر لینڈی ہو جائے گا ٹاپک ہم کرد آپریشن تک کریں گے فیلحال پھر دیکھیں گے اگر موقع ملا اور ایسا محول بنا تو ہم پوپیولیشن بھی ڈسکور کر لیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن سر وہ رپورٹس پہ ماملہ وہ اس پہ کیسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو رپورٹ کا کیا سین ہوتا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سیکوال میں رپورٹ کیسے بنتی ہے پہلے تو میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ میرے باس ایک ادار ڈیٹا بیس ہے صحیح ہے اب سیکوال میں آپ عام طور پر کیا کرتے ہیں آپ کے پاس ایک کرسٹل رپورٹ نام کا ایک سوفٹوئر ہوتا ہے آپ بولتے ہیں کہ مجھے اس رپورٹ میں یہاں پہ کمپنی کا نام چاہیے یہاں پہ سارے یوزر کی لسٹ چاہیے یہاں پہ اس کا امانٹ چاہیے یہاں پہ اس کے ریمیننگ فیسٹ چاہیے یہاں پہ اس کا سیریل نمبر چاہیے اور پوری وہ ایک ٹیبل آپ کو ایسے بنا کے دے دیتا ہے یہی ہوتا ہے اسی طرح کرتے ہیں پھر آپ کہتا ہے یہاں پہ ایک سائن کا وہ بنا دو اور یہاں پہ آپ وہ بنا دو اصل میں کرسٹل رپورٹ یہاں ایک الگ سوفٹوئر ہے اس کا سیکول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بالکل ایک الگ سوفٹوئر ہے ٹھیک ہے کرسٹل رپورٹ سر وہ تو اس میں بن جاتی ہے میں کرسٹل رپورٹ کیا کرتی ہے جب آپ اس کو بات بتاتے یہ یہ فیلڈ ہے تو اس ڈیٹا بیس میں جاتا ہے ڈیٹا بیس سے بولتا ہے یہ چیز مجھے دو اگر اس کو ڈیٹا بیس میں کوئی ایک چیز نہیں ملتی ہے وہ ارر بھی دیتا بیس میں مل رہا ہو اور پھر وہ ڈیٹا کے لئے کس طرح ہم option کریں گے گو ٹھے سر انسان رپورج ہے ملتی 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 بیس ملتی بیس ساتھ یہاں بھی ہمیں کوئی چیز ہم ریعک پر 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 ریپورٹ لے سکے ہاں صحیح ہے آپ نے بلگو صحیح بات کی ہے ایک تو سوفٹویر ہے یہ بیس تو شکرا ہے sub وہ کٹ ہے صلی اللہ علاہ وسلم بہت خیال ہے تو گین کیا رہا ہے یہاں رہا ہے آپ کے سامنے کریں آپ نے 30گر سلم ہے قسمان بھی فل پروڈکٹ کا ٹریل ہے یہ you can find more information in manage your trail in my license area help menu help menu میں دیکھ لیتے نا کیا ہے my license میں جاتا ہوں اور my license میں جا کے میں بولتا ہوں یہ دیکھیں دو لائسنس آرہ ہیں ایک فل پروڈکٹ ٹریل آرہ ہے enable my full product میں اس کو disable کر دیتا ہوں مجھے فل پروڈکٹ چاہیے ہی نہیں صحیح ہے disable my trail message check کر لیجئے اچھا ابھی check کر لیتا ہوں message یہ کیا ہے progress اچھا ابھی دیکھتے ہیں وہ crystal report میں نے ابھی تو لائسنس اپنا کینسل کر دیا یہ فل پروڈکٹ والا ٹھیک ہے اب یہ ہے account کا لائسنس میرے صحیح ہے اب میرے پاس یہ دیکھیں کچھ option میرے غائب ہو گئے ٹھیک ہے کچھ option میرے اب کیا ہو گئے غائب ہو گئے اچھا import export لیکن اس میں ابھی بھی آ رہا ہے جب میں export کا button دباتا ہوں تو یہ مجھے csv میں json میں ٹھیک ہے اس میں اور بھی آنے چاہیے option لیکن میرے خیال ہے وہ trail میں ہی آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی pdf میں کر کے میں report اس سے لے سکتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں crystal report جو ہے وہ سیکول کے لیے تو بناوا ہے لیکن اس جیسے software mongodb کے لیے بھی تو ہوں گے مجھے نہیں پتا کون سے لیکن ہوں گے اتنا مجھے پتا ہے نہیں ہے تو بنا دے پھر اگر نہیں ہے تو پھر تو میدان خالی ہے دونوں مل کے بناتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ بابر بھائی انہیں شاید کچھ بتایا ہے کہ crystal report mongodb سے بھی شاید یہ بتانا چاہ رہا ہے اس article میں connect crystal report to mongodb تو بس صحیح ہے ختم ہو گئی بات سر یہ لوکل ڈیٹا بیر سے connect کر رہا ہے لوکل سے کر رہا ہے تو cloud سے بھی کرے گا کیونکہ لوکل اور cloud میں فرک کیا ہے یہاں پہ host name میں 127 ہے میرے پاس host name میں کیا لکھا گیا آگے دکھا دیتا ہوں آپ کو میں گیا connection میں جو سینئر بھی ہیں اس کو ہر پیسے میں اسٹال کرنا پڑے گا یہاں پہ کسی پہ گیا ہے سینے مجھے اما پہ تک کریسے میں جو بھی ہیں جو ہرپورٹ بھنادی وہ پی ٹی 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 لے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ میرا muito میرے پاس مجھے نہیں بتا کب سے رکھی میتے ہیں خیر اچھا دکھاؤ بھئی کیا ہے اسکرین شیئر کر دو اپنی اسکرین شیئر ہوئی نہیں ابھی تک آپ کی اچھا ہماری کلاس یہیں پہ بھی ختم ہوگی کلاس ختم ہو چکی ہے بس یہ سوال لے کے میں بند کر رہا ہوں ٹھیک میں ایک امپورنٹ بات کروں گا جانٹ بس اکینا کی عمار کیا ہے آج کا جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمن کون ہے ڈیٹا بیس ایڈمن کیا مطلب بس سیئے مبارک بات دینا چاہتin جانٹ بای کو کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جنید بھائی کے باز ہاں بھائی ہے ٹھیک ہے لیلا نہیں چلا اس کو کھولیں اپن کریں اپنے ونڈوز بالا ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اچھا ونڈوز ہی تو ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا وہ اپنے لوڈر لگایا ہوئے نا میک والا لوڈر لگایا ہوئے اپنے لال پیلا اچھا دبل کلک کر دیں اس پر یہ کھل جائے گا اپن ہو جائے گا اسٹوڈیو 3T.xz اس پر دبل کلک کر دیں آپ اپنے اپنے لال پیلا آپ کی سکرین دوبارہ سٹک ہو گئی شاید ارے بھائی کیا ہو گیا میرے بھائی کیا ہو گیا سر میں نے سکرین دوبارہ دسکنیکٹ ہو گیا ہاں میں تھوڑی دیر کے لیے دسکنیکٹ ہو گیا تھا لیکن ابھی میں ہو گیا ہوں واپس آگیا ہوں سر میں جائے سر میں سر کنوان کو دور کچھا شاید سر میں دور کچھوڑی ڈیو 4T موسیقی